اسلام علیکم نظر چھوان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگ بیٹل ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہو رہا ہوں جیسا میں نے سوچا تھا پاکستانیوں کے بارے میں کہ یہ مادہ پرستی میں اور بلکل دھنسے ہوئے ہیں پہلے آپ پہلے آپ کل میں بڑی عجیب سی چیز دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ٹھکا لیا ہوئے عوام کیوں نہیں نکلتے فوج کے خلاف فوج کے جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہوتے یا یہ اور وہ اور کمال ہے یار عمران خان نے تو ٹھکا لیا ہوئے ہیں اس نے تو پلٹیکل پارٹی بنائی ہی ہے اس نے تو جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی یہ قصور تو اس کا ہے چاہیے تو اسے کہ وہ جی ایچ کیو کے سامنے کال دے ٹھیک ہے نا لیٹروں کا کام تو یہ ہوتا ہے اب یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہر کوئی مادہ پرستی میں ڈوبا ہوا ہے مریم نانی بھی آ گئی ہے کہ کھانے پینے کے موقع اور مل جائیں گے یہ سارے لوگ اب اس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کچھ نہیں کریں گے یہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے آپ دیکھیں پچھلے ایک دو ہفتے میں یہ فوج کے خلاف کتنا زیادہ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے اور آفر سون علوہ کتنا ننگا ہو رہا ہے کسی ایک آدمی نے جھرت کی ہو کسی کور کمانڈر آفیس یا ادھر اوورسیز ایمبیسی کے سامنے جی ایچ کیو کے خلاف احتجاج کی سوائے میں اکیلا میں نے کیا اور میری اپنی چوئس تھی آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں ڈینویل کوئن کی اسمائل انیس سو بانوے ترانوے میں غالباً اس نے یہ کتاب لکھی تھی بہت زبردست رائٹر ہے یہاں امریکہ میں آسٹن ٹیکسس میں رہتا ہے اسمائل آپ کو پتہ ہے حاجرہ سے پیدا ہوئے تھے اور ان کے ہاں ابراہیم حضرت ابراہیم کے بچہ نہیں ہو رہا تھا پھر سارا سے بھی جب بچہ ہو گیا تو ان دونوں کو نکال دیا گیا اور پھر وہ بڑا فیمس واقعہ ہے وہ پہاڑ ادھر چلے گئے عرب اور وہاں یہ جو آب زمزم کا ہے اور پانی کے لیے بچہ تڑپ رہا تھا اور ایڈیاں رکھ رہی ہیں تو آب زمزم نکلا ہے اسمائل اس نے ایک بہت اچھا کریکٹر پورٹری کی ہے اس نے گریلا پکڑا جو پہلے زو میں رہا باقی جگہ بھی پھر چلتا چلاتا رہا کبھی اسے کوئی خریدتا تھا ایک دکان سے اسے گریلا ملا جو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے تیرے ساتھ اس پیس پہ جانا چاہتا ہوں اگر تیرے پاس کوئی دنیا کو ٹھیک کرنے کا فارمولا ہے اس دنیا کو بیتھر بنانے کا اگر کوئی فارمولا ہے خیر وہ بڑی بڑا سوچ بچار کرتے ہیں ڈسکشنز کرتے ہیں کہ دنیا کے کیا معاملات ہیں آخر میں بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے کہ جب اسماعیل مر جاتا ہے وہ گریلا تو وہ اس کے ڈین میں جو بنا ہوتا ہے اس پہ ایک بورڈ دیکھتا ہے ایک سائیڈ وہ دیکھتا ہے جس پہ ہوتا ہے کہ if there is a man last man there is a hope for گریلا پھر دوسری سائیڈ پہ اصلی بورڈ دیکھتا ہے real جو ہوتا ہے جس پہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ جو اس کی طرف سے ہوتا ہے اسماعیل کی till there is the last gorilla left there is hope for man تو میرے خیال میں اسماعیل گریلا مر گیا ہوا ہے اب دنیا میں hope کوئی نہیں ہے آپ مریں سارے ادھر دیکھیں امریکہ میں کتنی اچھی میں امریکہ کو کامخواہ جنرل نہیں کہتا ہے ایلان ماسک جیسے beautiful people are around آپ دیکھیں اس نے کل کہا کہ میٹنگ کی ایک بزنس ٹائکون سوشل میڈیا ایک اتنا ہائی پروفائل بندہ اس نے جا کے کانگرس کے سپیکر کیون مکاتی جو ریپبلکنز کی طرف سے بنا ہے اور جو اپوزیشن کا ادھر ٹاپ وپ ہے ان دونوں سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ کیسے میں انڈیپنڈنٹلی آپ دونوں پارٹیوں کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹائم دیتا ہوں کمال ہے ارے دہر ارامزادے دلے وہ کلاسرا جیسے کنجر مینچود اور نجم سیٹی جیسے آپ امران خان کا ووٹ نہ دینا کیونکہ وہ کانٹا لگ گیا ہوا ہے اس کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈالر، پیسے، بدباش، گھنڈے یہ ملک بلکل ختم ہو چکا ہوا ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک کنسلٹینسی بھی بنائی ہوئی ہے تو اٹریکٹ انویسمنٹس فرم ابروڈ ان یونائٹیو سٹیٹس آف امریکہ اگر پاکستان سے کوئی چاہتا ہے سرٹینلی کہنے پروچ میں اور کچھ لوگوں نے مجھے پروچ بھی کیا ہے کوئی ادھر فیوچر نہیں ہے اور عمران خان کا بھی جیسے میں نے ایک ویڈیو کلپ لگایا تھا کوئی پاکستان کا مستقبل نہیں ہے مر جائیں ہاں یہ بہتر ہے ویسے ان کو مار کے مریں ٹھیک ہے جی لڑائی بھی انقلاب بھی یہ ہوتا ہے آپ مارنے کے لیے نکلتے ہیں آگلے کو یا وہ مر جاتا ہے یا آپ مر جاتے ہیں this is called revolution کمالے آپ یہ کون سا revolution ہے آئینی judicial اور پتہ نہیں کیا لونڈی کی پیدائش ہے ایک فتح خان بندیال لونڈی کو چھوٹتا ہوتا تھا تو عمر عطاب بندیال اس سے پیدائش ہے وہ خشاب میں مجھے بندہ بتاتا تھا انہوں نے کیا کرنا نا ایمان کی قوت ہے میں ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا میں اب آئیم فرگیٹنگ نیم ان در لائبریری سارا دن وقت گزر جاتا ہے بڑی بڑی انٹرسٹنگ کتابیں پڑھنے کا محکہ ملتا ہے تو میں ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ سیونٹی پرسنٹ آف بلکہ وہ ٹکل ہی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا اسی رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے آپ دیکھیں سیونٹی پرسنٹ آف ورڈز ان انگلیش جو اب یوز ہو رہے ہیں آر ناؤنز انلی تھٹی پرسنٹ آر ورڈز انلی تھٹی پرسنٹ سے ایک دن بڑا ریڈیکیول کر رہا تھا ایلان ماسک پروناؤنز کو اور ہس رہتے آپ اس میں یہ سارے پالز یہ ٹوپ پیپل تو دیکھیں ورڈز صرف تھٹی پرسنٹ تو اس نے کہا ہوا تھا کہ نوبیڈی وانٹو ورک ایکٹ ہی نہیں کوئی کرنا چاہتا بس خوابے باتیں باتوں کے لئے آپ دیکھیں سپیس پہ کبھی جائیں ہر سپیس پہ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ سپیس ختم ہوگی کم از کم کچھ پانچ سو بندہ جی ایچ کیو پہ آج رات حملہ کر دے گا شہریار ایک بڑی سپیس چلاتا ہے بڑی فیمس ہے تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی دن پانچ سو بندوں کو واقعی ریکویسٹ کریں جی ایچ پیو کے پیچھڑائی کے لئے لیے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نے کے بعد